ڈسکور اردو نولج کے معزز ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمائن محترم برمودہ تکون میں جو گیر معمولی واقعات اور حادثات ہوتے رہتے ہیں امریکہ نے ان سے متعلق ریپورٹوں پر بڑی سکت پابندی آئیت کر دی ہے اب نہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور نہ ہی ان پر بات کرنے کی اجازت ہے ان واقعات میں اڑن تشتریوں کا آسمان میں دیکھا جانا برمودہ کے سمندر میں داخل ہونا اور سمندر کے پانی کے اندر ہزاروں فٹ نیچے ان کا دیکھا جانا شامل ہے یہاں تک کہ اس ریپورٹ کو بھی سکتی سے دبا دیا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ انیس سو انتر میں مشرقی ساحل پر امریکی بحریہ نے اپنی مشکوں کے دوران ایک اڑن تشتری دیکھی تھی جس کی رفتار دو سو ناٹ تھی اور وہ سمندر کے نیچے ستائیس ہزار فٹ کی گہرائی میں سفر کر رہی تھی اڑن تشتری دیکھنے والوں کے پاس فوراں کالے کپڑوں میں ملبوس کچھ لوگ پہن جاتے ہیں جو ان لوگوں کو اس واقعے کو نہ بیان کرنے کی تاقید کرتے ہیں جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ امریکی حکومت کی جانب سے برمودہ تکون کی طرح اڑن تشتریوں کی حقیقت چھپانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور یہ راز امریکی بحریہ کے ایک کیپٹن جیمز نے بتایا بیسوی صدی کے آخر میں ایک گیلپ سروے کیا گیا جس کے مطابق ایک تہائی امریکیوں کی رائے تھی کہ اڑن تشتری والے ہمارے ملک میں آ چکے ہیں جب اڑن تشتری کے دیکھے جانے کے واقعات اتنے زیادہ ہو گئے کہ ان کو آنکھوں کا دھوکہ کہہ کر رد کر دینا ممکن نہیں رہا تو عالمی فتنہ گر یہودیوں نے اس کو بھی برمودہ تکون کی طرح افسانوی قصے کہانیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کی سامائن محترم اڑن تشتریوں کے دیکھے جانے کے واقعات کوئی آج کی بات نہیں ہے بلکہ اس کی تاریخ بھی اس صدی کی ہے جو صدی دنیا میں شیطانی ریاست امریکہ کے قیام کی ہے جون چودہ سو میں بھی اڑن تشتریوں کو دیکھے جانے کے واقعات بھی ریکارڈ پر موجود ہیں آپ اگر تاریخ کا متعلیہ کرے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ پندرمی صدی سائنسی انقلاب کی صدی سمجھی جاتی ہے تب سے لے کر آج تک دنیا کے مختلف خطوں میں اڑن تشتریوں دیکھی جاتی رہی ہیں سامین محترم انیس سو سنتالی سے انیس سو انہتر تک امریکی ائر فورس نے اڑن تشتریوں کے بارے میں تفتیش کی اڑن تشتریوں کے دیکھے جانے کی جو ریپورٹس موصول ہوئی ان کی تعداد بارہ ہزار چھ سو اٹھرہ تھی جیسے کہ ایک واقعہ دو میہ بیوی کا تھا جو امریکی ریاست نیو ہیمپ شائر کے علاقے پورٹس ماؤتھ میں اپنی گاڑی میں سفر کر رہے تھے تو انہوں نے فضاء میں کوئی چیز دیکھی انہوں نے گاڑی روکی اور دوربین لگا کر دیکھنے لگے اس شخص کی بیوی کا بیان ہے جس کا نام بٹی ہل تھا کہ اس کے شوہر کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے نہ قابل یقین نہ قابل یقین دیکھتے ہی دیکھتے وہ یو ایفو ان کی کار کے اوپر تھی دونوں کار میں سوار ہوئے وہ باگنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے سیٹی کی طرح کی آواز سنی جیسے کہ ریڈیو سے سیٹی نکلتی ہے اس سیٹی کو سننا ہی تھا کہ وہ دونوں بے ہوش ہو گئے سال دوہزار آٹھ میں پوری دنیا میں تین ہزار نو سو اکامن افراد نے اڑن تشتریان دیکھی یہ وہ واقعات ہیں جن کی رپورٹ متعلقہ اداروں کو کی گئی تائیس جنوری دوہزار آٹھ کو جنوبی ہند میں پانچ اڑن تشتریان ایک ساتھ دیکھی گئی یہ کئی منٹ تک بہت کم انچائی پر گومتی رہی اپریل انیس سو باون کو ڈاؤن کیمبیل یعنی سیکریٹری برائے امریکہ بہریہ ہوائی کے جزیروں کے اوپر سفر کر رہا تھا اس نے دیکھا کہ دو اڑن تشتریان ان کے تیارے کے گرد چکر لگانے لگی جیسے تیارے کی تلاشی لے رہی ہو کیمبیل جب بعد میں واشنگٹن واپس آیا تو اس نے امریکی فضائیہ سے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی لیکن امریکی فضائیہ اور امریکی سی آئی اے نے اس کو یہ بات سمجھا دی کہ اگر اپنی نوکری کو بچانا چاہتے ہو تو جو کچھ دیکھا اس کو بھول جاؤ انیس سو باون میں تیرہ جولائی سے انتیس جولائی تک واشنگٹن ڈی سی پر اڑن تشتریان دیکھی جاتی رہی ایک ہی رات بیس کی تداد تک لوگوں نے اڑن تشتریان دیکھی یہ بیس اڑن تشتریان وائٹ ہاؤس کے اوپر چکر کاٹ رہی تھی اس پر امریکی عوام نے کافی شور اٹھایا حقیقت حال جاننے کے لیے جیٹ تیارے اڑائے گئے لیکن اڑن تشتریان ان کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلتی رہی جب تیارے ان اڑن تشتریوں کے اتنے قریب چلے جاتے جہاں سے ان کی تصویر اور ان کا معاینہ کیا جا سکتا تھا تو اڑن تشتریان ناقابل یقیناً رفتار سے ان سے دور چلی جاتی اس سے امریکی عوام اور پریس میں مزید شور اٹھا اس لیے مجبوراً امریکی صدر ٹرو مین نے بزاتے خود اڑن تشتریوں کی تفتیش کرنے والے مشن پروجیکٹ بلیو بیک کے نگران کیپٹن ایڈورڈ جے ریپلیٹ سے بات کی اور اس واقعے کے بارے میں پوچھا لیکن جواب سن کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایک کیپٹن امریکی صدر کے سامنے جھوٹ بول گیا اس نے ایسے کسی واقعے کا صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ریڈار اسکرین پر جو کچھ نظر آیا وہ محض موسمی اثرات تھے لیکن اس جھوٹ بولنے میں وہ اکیلہ نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے بقاعدہ مضبوط گروہ تھا جو یہ چاہتا تھا کہ حقیقت کوئی بھی نہ جان سکے کیونکہ جب کیپٹن ریپلیٹ کو معلوم ہوا تو اس نے واشنگٹن میں گوم پھر کر اینی شہدین سے شہادتے لینا چاہی لیکن پینٹاگون حکام نے اس کو اسٹاف کی گاڑی دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اپنی جیب سے ٹیکسی کروا کر چلے جاؤ جب عوام اور صحافیوں کی جانب سے اس بارے میں زیادہ شور ہونے لگا تو چوبیس دسمبر انیس سو باون کو امریکی خوفیہ ادارے سی اے اے کے شعبہ سراغ رسانی بائیس سائنسی امور کی جانب سے ایک میمورینڈم جاری کیا گیا جس میں اڑن تشتریوں کی خبروں پر تفسرہ کرنے کو قومی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دے دیا گیا اب ذرا یہاں گور کیجئے گا کہ اگر یہ صرف محض کہانیاں تھی تو اس سے امریکی سلامتی کو کیا خطرہ تھا یا ایسا ان اڑن تشتریوں میں کیا تھا جس کو امریکی حکومت چھپانا چاہتی ہے اور اس پر تفسرے کو سیکیورٹی کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ نگے بان